السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احباب ازی قدر ہمارے فرزند افریدی صاحب کے سوال کا ایک امدہ سا متلل مجمل اور پیارا جواب عزیزی خاوردامت عمرو نے دے دیا ہے میں اس میں اپنا حصہ صرف اتنا ڈالنا چاہتا ہوں کشف مکاشفہ کیا ہے رب جلیل فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْكَ غِقَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ یہ جو نگاہ سر ہے اس میں بھی ایک حد تک مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے لیکن طبق در طبق ہے ساری طوانائیاں روح سے پوٹتی ہیں یہ جو ہماری بسارت ہے یہ روح کی قوت کے زیرے اثر ہے اب یہیں آنکھ قبر میں کچھ اور مشاہدہ کر دیئے برزخ میں اس کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہاں اس پر سے ایک غیطہ ہٹا دیا جاتا ہے پھر یہیں آنکھ جس وقت محشر میں جاتی ہے تو کچھ اور غیطہ ہٹا دیے جاتے ہیں پھر یہیں آنکھ جس وقت بابِ بہشت کی قریب ہوگی تو اس سے اور غیطہ ہٹا دیا جائے گا جنت میں یہیں آنکھ جائے گی تو اور غیطہ ہٹا دیا جائے گا پھر جب اسماع و صفات کا دیدار کرے گی اس طرح کشف درکشف کا سلسلہ جاری رہے گا اور غیطہ ہٹتے چلے جائیں گے پردے ہٹتے چلے جائیں گے عجاب ہٹتے چلے جائیں گے یہ وصال پھر فراک اور ہجر پھر انابت اور پھر وصال کی طرف یہ سفر جاری اور ساری ہے اب یہ مشاہدہ کس کس طبق میں کیا کیا رنگ دکھاتا ہے ابتداء میں انسان یعنی سالک جس وقت انابت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو سب سے پہلا مشاہدہ جو اس کو ہوتا ہے سب سے پہلا کشف جو اس کو ہوتا ہے کہ معروف اور منکر میں خط امتیاز محسوس کرتا ہے نہیں اور عمر میں خط امتیاز محسوس کرتا ہے حرام و حلال میں خط امتیاز محسوس کرتا ہے جائز و ناجائز میں حسن و قبعہ میں یہ پہلا مکاشفہ ہے پھر یہ کشف ہر حال میں ہر مقام پر ہر تمکین میں دراز ہوتا چلا جاتا ہے مرتفع ہوتا چلا جاتا ہے مبسوط اور وسیع ہوتا چلا جاتا ہے بلاخر یہی کشف اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ سارے غطہ ہٹ جاتے ہیں و وجوہ یوم ازن ضاہکت مستبشرا ناظرت الہ ربیہ ناظرہ لیکن یہ کشف کہاں پر نصیب ہوتا ہے یہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راغنا وقولوا نظرنا یہ کشف نظر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلمہ کے تابعہ رہین منت ہے بس اللہ کریم و جلیل ہمیں نگاہ مصطفی کا فیض عطا کرے تاکہ غطہ ہٹ جائیں اور کشف کاملہ نصیب ہو جزاکم اللہ و جلیل ہم سلمBR وزاہ کشف کامل بارک قشف Minnesota جلیل